نور مقدم کے قتل سے پہلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی ہے نور مقدم نے جان بچا کر باگنے کی کوشش کی اور اس نے سیکیورٹی گارڈ کی کیبن میں بھی چھپنے کی کوشش کی انیس جولائی کے صبح ظاہر جعفر اور نور مقدم سامان لے کر گھر سے باہر نکلتے ہیں ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا حالات و واقعات ہیں نور مقدم کو ملزم ظاہر جعفر سے معافیاں مانگتے بھی دیکھا جا سکتا ہے انیس جولائی کو ظاہر جعفر اور نور مقدم دو بج کر چھالیس منٹ پر گھر سے باہر جاتے ہیں انیس جولائی کو دو بج کر ایک آون منٹ پر دونوں سامان سمیت گھر واپس آ جاتے ہیں بیش جولائی کو شام سات بج کر گیارہ منٹ پر نور مقدم جان بچانے کے لیے کھڑکی سے چھلانگ لگاتی ہے گھر کی دوسری طرف سے ظاہر جعفر کو بھی چھلانگ لگاتے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے نور مقدم اٹھارہ جولائی کی رات ظاہر جعفر کے گھر داخل ہوتی ہے انیس جولائی کو دو پہر دو بج کر ایک تالیس منٹ پر نور مقدم گھر سے باہر بھاگتی ہے ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے ایک چوکی دار نور مقدم کو باہر جانے سے روک دیتا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نور مقدم کا کیس کس طرح سے مس ہینڈل کیا گیا نور مقدم کے قتل سے پہلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے نور مقدم نے جان بچا کر باگنے کی کوشش کی اور اس نے سیکیورٹی گارڈ کی کیبن میں بھی چھپنے کی کوشش کی انیس جولائی کے صبح ظاہر جعفر اور نور مقدم سامان لے کر گھر سے باہر نکلتے ہیں ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا حالات و واقعات ہیں نور مقدم کو ملزم ظاہر جعفر سے معافیاں مانگتے بھی دیکھا جا سکتا ہے انیس جولائی کو ظاہر جعفر اور نور مقدم دو بج کر چھالیس منٹ پر گھر سے باہر جاتے ہیں انیس جولائی کو دو بج کر ایک آون منٹ پر دونوں سامان سمیت گھر واپس آ جاتے ہیں بیس جولائی کو شام سات بج کر گیارہ منٹ پر نور مقدم جان بچانے کے لیے کھڑکی سے چھلانگ لگاتی ہے گھر کی دوسری طرف سے ظاہر جعفر کو بھی چھلانگ لگاتے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے نور مقدم اٹھارہ جولائی کی رات ظاہر جعفر کے گھر داخل ہوتی ہے انیس جولائی کو دو پہر دو بج کر ایک تالیس منٹ پر نور مقدم گھر سے باہر بھاگتی ہے ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے ایک چوکی دار نور مقدم کو باہر جانے سے روک دیتا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نور مقدم کا کیس کس طرح سے مس ہینڈل کیا گیا